شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ 29 بیماریوں کا اعلاج صرف ایک قدرتی پھل کے نسخے سے مکمل طریقہ جانئے میں آپ کو ایسا راز بتاؤں گا جس سے آپ کے جوڑ کمر پٹھے اصاب اور جسم مطمن اور صحت مند رہے گا کنو یا مالٹا جو بالکل کھٹا ہو اسے کنو کہیں یا مالٹا کہیں یا فلٹر یا فروٹر کہیں جتنا زیادہ کھٹا ہوگا اتنا اس کا فائدہ اور تاثیر بہتر ہوگی دو عدد لیں اور اس کا جوس نکال لیں اور جوس بھی ایسا نکالیں جس میں ریشے پھوک بیج سب کچھ ہو اور ایک بڑا چمچ شہد اور ایک چھوٹا چمچ کارڈ لیور آئل مطلب کے مچھلی کا تیل ڈال کر خوب مکس کریں اتنا مکس کریں کہ یاگ بن جائے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا شروع کر دیں پھر اس کو چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا شروع کر دیں بڑے بڑے گھونٹ نہ پیئے اس سارے مرکب کو ختم کرنے میں کچھ وقت لگیں بس صبح نہار مو آپ پی لیں سردی ہو یا گرمی بارش ہو یا توفان ہر موسم کے لیے اڑھا ہو یا جوان مرد ہو یا عورت سب کے لیے انوکھا بہترین ٹانک لا جواب توفہ ہے یہ جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کے لیے میں نے خود بنایا اور عزمایا ہے اور بے شمار لوگوں کو دیا جس نے بھی کچھ عرصہ توجہ اور اعتماد سے استعمال کیا اس نے بہت ہی فائدے پائے لیکن اس کے اس فائد کے اتنے زیادہ ہیں کہ جو کہ ریسرچ اور تحقیق نے بھی ثابت کیے اور تجربات اور لوگوں کے مشاہدات نے بھی اس کو ثابت کیا آخری عمر میں بھولنے کی بیماری ہو جو اس وقت عالمی سطح پر پھیل چکی ہے اور مزید پھیل رہی ہے جلد کی ایسی پتلی نامراد اور پرانی سے پرانی بیماریاں حتیٰ کہ جلد ساری پھٹ گئی ہو اس میں ریشہ پڑ گیا ہو گندگی افونت اور بدبو پھیل گئی ہو ان سب کے لیے لا جواب طاقت اور تأثیر ہے بعض لوگوں کے ناخن بالکل مردہ ہو جاتے ہیں اور اپنی شکل میں سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین خوش خبری ہے اگر کچھ عرصہ اس نسخہ کو استعمال کریں کچھ دن کچھ ہفتے کچھ مہینے تو نہائیت ہی اس کے بہترین ریزلٹ ملیں گے چھوٹی آنت کی سوزش اس کا پھول یعنی اور چھوٹی آنتوں کی پرانی سے پرانی بیماری اس کے لیے لا جواب مرہم ہے اور شفایابی کا نسخہ بھی ہے چھوٹی آنت کا السر چھوٹی آنت کا السر جتنا بھی پرانا ہو اگر یہ دوائی کچھ عرصہ استعمال کی جائے تو اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے شیروزفرینیا شیزوفرینیا ٹینشن اگزائٹی ڈپریشن کے لیے اس کا بدل دنیا اب تک پیش نہیں کر سکی خون کی کمی حمل سے پہلے حمل کے بعد بچوں میں بڑوں میں بڑھوں میں نوجوانوں میں حادثات کے بعد یا بیماری میں یا کسی چھوٹ یا کسی تکلیف کے بعد خون کی کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے الرجی جلد کا متاثر ہونا اور خاص طور پر وہ موسمی الرجی جو خوشبودار درختوں کی پولن یا کسی دوائی یا کسی غزا سے ہوتی ہو حتیٰ کہ گندم کی الرجی کے لیے بھی انوکھا علاج ہے دمہ یہ مرکب دمہ کے پرانے مریض استعمال کریں بعض کو پہلے پہل کچھ تکلیف محسوس ہوئی لیکن بعد میں انہیں اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا انزائمر ریشم جس میں ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں گردن کانپتی ہے جسم خاص طور پر موت پاؤں پر اپنا کنٹرول نہیں انسان کھا پی نہیں سکتا اس بیماری میں اس کے بہت ہی اچھے نتائج ہے نمبر دس ہے کیسٹرول کی زیادتی چربیلے مادوں کا زیادہ ہونا اور خون میں ایسے گندے مواد جس کے لیے تحویل عرصہ دوائی کھانی پڑتی ہے جس میں یورکیسرڈ ان سب کے لیے لا جواب ہے پرانے سے پرانا ڈپریشن کسی بھی دوائی سے جو نہ جاتا ہو اس کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے شگر کے مریض اگر یہ دوائی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ شہد شاول نہ کریں چاہیں تو شہد استعمال کر سکتے ہیں حتیٰ کہ شگر کے ایسے مریض جن کو زخم ہو گئے تھے ان کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوا آنکھ کا سوچ جانا نظر کا ختم ہو جانا پھے پھولہ بن جانا آنکھ کے پانی کی کمی دن یا رات کو نظر نہ آنا اور روز بروز نظر کا کم ہونا اینک کے شیشے کا بڑھتے جانا آزمانے کے بعد بہت ہی اچھا فائدہ ثابت ہوا ہے جوڑوں کا درد خاص طور پر ماہواری ختم ہونے والی خواتین میں بڑھوں میں اور بڑھی عورتوں میں اعتماد سے استعمال کریں جوڑوں اور پٹھوں کا کھچاؤ گردن کے پٹھے سر کے پٹھے آساب کے لیے اس کے بہت ہی بہترین ریزلٹ ہے وزن میں مسلسل کمی ہو رہی ہو کوئی وجہ نظر نہ آتی ہو اعتماد سے کچھ عرصہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے وزن کی کمی میں فائدہ ہوگا سینے کا جلنا کھانے کے بعد تضابیات پرانی گیس تبخیر پیٹ کا بڑھنا ایسے ٹھیک ہوتا ہے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں بڑی آنت کا کینسر جس میں علاج یہ ہی ہوتا ہے کہ آنت کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے اس کے لیے بہت بہترین فارمولا ثابت ہوا ہے بڑی عمر میں اکثر پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں پشاب رک رک کر آتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جو یہ فارمولا استعمال کریں اس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی اگر ہو تو کچھ عرصہ میں ختم ہو جاتی ہے مہواری کے دوران درد تکلیف بے چینی گھبراہٹ یہ دواء اس کا بہترین حل ہے چھاتی کا کینسر جس میں فوری طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اس حصہ کو کاٹ دیا جائے ہرگز نہیں اعتماد سے کچھ عرصہ یہی استعمال کریں وہ لوگ جن کو زیادہ کھانے کا آرزہ لاحق ہوتا ہے مسلسل کھاتے ہی رہتے ہیں ان کا پیٹ بڑھتا ہی نہیں انہیں یہ چیز بہت ہی فائدہ دیتی ہے بسواس نفسیاتی بیماریاں ذہنی ٹینشن جن کا علاج کر کر کے تھک گئے ہوں ایسے مسائل کا علاج صرف اسی دواء سے کریں بچوں کی مورسی بیماریاں اور ایسی مورسی بیماریاں جو خاندانی طور پر چل رہی ہوں جب یہ دوائی استعمال کریں اس سے بہت ہی فرق اور فائدہ ہوتا ہے پیٹ کا السر جس کو بھی دیا السر کا مریض وہ پیٹ کا ہو یا آنتوں کا بہت ہی فائدہ ہوا پرانا سر درد پرانا درد سر ایسی چیز ہے جو بہت ہی طاقتور گولیاں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے پرانے درد سر میں مبتلا مریض اعتماد سے یہی دوائی استعمال کریں جو حاملہ خواتین بچے کی پیدائی سے پہلے دوائی استعمال کریں گی ان کے درد میں بلکل کمی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور درد ختم ہو جاتا ہے نمبر اٹھائیس ہے تیز ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو یا تھوڑی سی بات سنتے ہی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی آلہ درجے کی دوا ہے نمبر انتیس ہے خواتین کی پرانی سی پرانی لیکوریا رحم کا انفیکشن اور اندرونی ورم اس دوا سے بہت ہی حد تک ختم ہو جاتے ہیں زخموں کو جلدی بھر دیتا ہے ہرال احسن انٹی سیپٹک خوبیوں کا ابھی حامل ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ زخموں کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور انہیں جلد بھرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے لحسن میں صدفر کی موجودگی جسا میں ایک نیچرل لیٹوکس کا کام کرتی ہے اور خون کو صاف کر کے فاسد مادوں سے ازا کو متاثر ہونے سے بچاتی ہے تھکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیتا سبز لحسن اور لحسن صدیوں سے بطور انرجی بوسٹر کے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ورم کے اتھلیٹس اسے طاقت میں اضافے کے لیے استعمال کرتے تھے اور طب یونان اور ایوردیک کے ماہر سے تھکاوٹ کم کرنے اور جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بطور دوا صدیوں سے